بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پیارے نبی رسول اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بیبی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کھٹا کر آواز دی اے بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو اندر سے پیاری بیٹی فاطمہ بولی اے بابا جان دروازہ کیسے کھولو میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑ لوں میری چادر پھٹ چکی ہے میں اپنے پاؤں کو ڈکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے سر کو ڈکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑی اور دروازہ کھولا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہو گئے کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ بلکل پیلا ہو چکا تھا آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی پیارے نبی رسول اللہ سرکار دوالم پوچھنے لگے اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اے بابا جان آج آپ مجھے معاف کر دینا آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آسکی آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار پائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا میرے شہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زارو کتار رونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان حکم کریں آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کے زارو کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا مجھے حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی میرے کانوں میں پڑی میں پریشان ہو کر آیا ہوں کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے بیٹی بولی اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں حسن اور حسین دو دن سے بوکے رو رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسہ دیا کہ اے بیٹی صبر کرو رسول اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے موہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے حسن کو اپنے کندوں پہ اٹھا لیا حسن نے بھی خوب آرام پایا اسی طرح دونوں ننے شہزادے آرام میں آ گئے اتنے میں مسجد نبوی میں ازان کی آواز گونجنے لگی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جائے نماز بچائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں آپ دھوڑے دھوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو کتار ہونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی کہ بی بی فاطمہ چار دن سے بوکی تھی کچھ بھی نہ کھایا تھا ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اس لئے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پہ تین پتھر بندے ہوئے ہیں پیارے نبی پوچھنے لگے بیٹی یہ کیا ہے بی بی فاطمہ فرمانے لگی اے بابا جان جب پہلے دن میں بوکی تھی کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پہ باندھ لیا جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ دیا اور تیسرے دن بھی جب کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پہ باندھ دیا اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بوکی ہے یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مسلح کے نیچے ہزاروں کتار سونے کا ڈیر لگا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی فاطمہ یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں اے بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ تیرہ یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا تمہارا شہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں اس لیے ہی نبی خاندان کے چلے تھنڈے پڑ گئے ہیں اے بیٹی صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو تینی پتھر بندے ہوئے تھے جبکہ پیارے نبی سرکار دعالم کے پیٹ پہ چار پتھر بندے ہوئے تھے سرکار دعالم فرمانے لگے اے بیٹی تو تین دن کی بھوکی ہے اور میں چار دن کا بھوکا ہوں میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے میں نے اپنے پیٹ پہ چار پتھر باندے ہوئے ہیں پیارے نبی رسول اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے وہ بھوکے کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوقت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں پیارے نبی رسول اللہ کی انگلی کے اشاروں پہ چاند چلتا تھا آپ کے پسینے کی خوشبو گلابو میں مہکتی ہے جن کے اشارے پہ سورج بھی واپس مرتا تھا جن کے اشارے پہ پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیں اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی